چراغ راہ چند کاپیاں باہر موجود ہیں جو حضرات لینا چاہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والاخرین امام المرسلین وخاتم النبيین سیدنا وشفیعنا وحبيبنا وحبيب اله العالمین ابو القاسم المصطحر والحرم والطالب المصطحر وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الداخل اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السرائی والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین صلوات برد اللہ صلی اللہ محمد قارید حمد ایک مرتبار بل انتر صلی اللہ اللہ محمد قارید حمد برادران عزیز گزشتہ دو شبوں سے قرآن حکیم کی انہی آیات کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موضوع گفتگو اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے اور وہ ہے استغفار یہ بات جو میں عرص کر رہا ہوں کہ اس حکم میں اسلام منفرد ہے یہ آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے ابھی اس کی وضاحت کروں گا اسلام کی یہ تعلیم دوسرے کسی دین اور مذہب میں اس وقت پائی نہیں جاتی اس صورت میں اس شکل میں اس احتمام کے ساتھ اس سہولت کے ساتھ رب کی اس شانِ کریمی کے ساتھ جس طرح اسلام میں پائی جاتی ہے اور یہ لطف و کرم نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف و کرم اہم اتھار ہے کہ انہوں نے ہمیں ترہ ترہ سے استغفار کا سلیقہ سکھا ہے اور ہمیں رحمتِ الٰہی کا مستحق بنایا خصوصیت کے ساتھ ہمارے چوتھے امام اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب صحیفِ سجادیہ صحیفِ کاملہ جس کے متعلق میں ارز کر چکا ہوں کہ ہر شیعہ گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے بلکہ یہی کافی نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک کتاب ہو ہر فرد کی اپنی ایک کتاب ہر فرد کی اپنی جس طرح ایک کتابِ الٰہی ایک نسخہ قرآن کا ہر فرد کا ہونا چاہیے جس میں ہمیشہ وہ پڑھتا رہے ہیں یہ قرآن کا واہی دے گا کہ یہ شخص ہماری تلاوت کرتا تھا اسی طرح صحیفِ سجادیہ جو دعاوں کی کتاب ہے جس میں حمدِ الٰہی نعتِ پیغمبر اور اس کے ساتھ استغفار اور توبہ سے متعلق جتنے اسالیب ہیں وہ جمع کر دیئے گئے ہیں تسبیحِ الٰہی کے جتنے اسالیب ہیں وہ جمع کر دیئے گئے ہیں اس لئے اگر انسان کو حمد و تسبیح و تحلیل و تمجید اور ساتھ میں استغفار اور توبہ اور انعبہ ان ریاضتوں سے گزرنا ہے ان عبادتوں سے گزرنا ہے ان اذکار کو اختیار کرنا ہے تو اس کے لئے اور کوئی اس سے بہتر وسیلہ نہیں ہے کہ وہ صحیفِ کاملہ اور صحیفِ سجادیہ کا مطالعہ رکھے اور علمی مطالعے کے ساتھ عملی دور پر اسے اپنے اوراد میں شامل رکھیں جس کے پاس جتنا وقت ہو جس کے پاس جتنی فرصت ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کا پورا پورا علم رکھتا ہے کوئی ایک فرد بشر دوسرے فرد بشر کے حالات سے واقف نہیں بھائی بھائی کے دل کی خبر نہیں رکھتا باپ بیٹے کے دل کی خبر نہیں رکھتا شوہر زوجہ کے دل کی خبر نہیں رکھتا وہ رب العالمین ہے جو سب کے دل کی خبر سب کے دل کی خبر رکھتا ہے اس لئے انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے ہر شخص کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے اس کے پاس کتنا وقت ہے کتنی فرصت ہے کتنی توجہ حاصل ہے دل کی کیا قیفیت ہے خدا سے کیسا رشتہ ہے رسول کا دامن کس طرح تھاما ہے معصومین کی شفاعت کن شرائط پر چاہتا ہے شفاعت حق ہے مگر شفاعت کے لیے بھی شفاعت کی لائن میں کھڑے ہونے کی تو شرط ہے نا اللہ نے اپنی رحمت ارزاں کر رکھی ہے ارزاں ہے بہانے ڈھونتا ہے خدا شامل رحمت کرنے کے لیے بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اس نے خود شفیع خلق کیے اگر وہ خلق نہ کرتا تو ہم میں سے کسی میں سکت تھی کہ کوئی ایک بھی شفیع بنا لے بندوں کی بخشش کے لیے شفاعت کرنے والے کس نے بنائیں جن پر آپ ناز کرتے ہیں سارے مسلمان ناز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں بے شک ہیں کس نے انہیں شفیع المذنبین بنایا مسلمانوں نے الیکشن کر کے ہم نے شفیع المذنبین بنایا ان کی شفاعت میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے شک سیغے میں ہے بحث ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیغمبر سے نہ کہیے براہ راست پیغمبر سے نہ کہیے